موسیقی 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 کیونکہ فروٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ انرجی مل جاتی ہے اور یہ تو پھر سب کے اپنی چوائسز ہوتی ہیں کچھ ایسے ہی فروٹ کھا لیتے ہیں یا پھر کچھ فروٹ چارٹ وغیرہ بنا کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فروٹ چارٹ بنا کے جو کھائیں تو بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے فروٹ کھانا تو اس لیے پھر فروٹ چارٹ بنا لیتے ہیں کبھی کبھار فروٹ بھی کھا لیتے ہیں اور یہاں پہ چارٹ جو ہے میری تقریبا ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ اورین جوس لے کے اس میں ونٹی سپون شوگر ایٹ کر دی اس میں نمت بلیک پیپر چارٹ مسالہ اور ٹینک تھوڑا سا مکس کر کے تو وہ ڈال دیا ہے اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھتوں گی اس کے بعد یہاں پہ ٹینک کبھانی بنا لوں گی سمپل جتنی آپ شوگر اگر زیادہ پیتے ہیں یا نارمل جتنی بھی آپ شوگر ڈالنا چاہیں یہاں پہ فور ٹیبل سپون شوگر کے میں نے ایٹ کیا ہے ون جگ کے لیے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ٹینک کے ایٹ کر دوں گی اور یہ سمپل سا ٹینک ریڈی ہے اس کے علاوہ ساتھ میں دودھ بناتے ہیں دودھ میں شوگر ایٹ کر لوں گی شوگر اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس میں آئس ڈال کے اور کبھی دودھ سوڑا بنا out لیتے ہیں کبھی جامیشہی reed کر دیتے ہیں اور کبھی ملکشک بنا لیتے ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ بناتے رہتے ہیں اور آج دودھ سوڑا بننے گا تو یہاں پہ دودھ میں میں نے شوگر ایٹ کر دی ہے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر دی ہے من جگ میں اس کے بعد آئس ڈالیں گے اسے ٹھنڈا کریں گے تو اس کے بعد اس میں کولڈنگ ایٹ کر دیں گے موسیقی اس کے بعد یہاں پہ میں پرکوڑوں کا مٹیریل ریڈی کر لیتی ہوں اس کے لئے یہاں پہ میں پیاس کٹ کر لوں گی ایسے باریک باریک جیسے ہمپل چوپ کرتے ہیں باریک باریک کٹ لوں گی اسی طرح سے لمبائی میں ہی آلو کٹ لوں گی اور یہاں پہ بس ان کو جلدی سے کٹ کر لوں گی ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ اس دفعہ ہم کوئی جو فرائیڈ چیزیں ہیں وہ بلکل نہیں بنائیں گے ہیلڈی چیزیں کھائیں گے لیکن پھر سب کہتے ہیں کہ رمضان کا مزہ ہی انہی چیزوں کے ساتھ آتا ہے حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا ہے ان چیزوں کا بنانے میں پس ویسے ہی پتہ نہیں کیوں اور سب بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے پھر میں نے سوچا کہ ہر روز ایک آئیٹم ہوگا فرائیڈ جو کہ افتاری میں کھائیں گے تو یہاں پہ آج بنا رہے ہیں پکوڑے اور پھر بن جائے تو پھر سب کا دل کرتا ہے کھانے کو اور یہاں پہ یہ بیسن میں میں سارے ڈرائی سپائسز ایڈ کر دوں گی یہاں پہ ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور ون اینڈ ہاف ریڈ چلی اور یہاں پہ خوشک دھنیا میں نے رکھا ہوا ہے یہ روز کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو گرائنڈ کیا ہوا ہے تھوڑا سا دردرہ سا پیسا ہوا ہے اور زیرہ بھی آئیٹ کر دوں گی اور ساری یہ ڈرائی سپائسز اس طرح سے آئیٹ کر کے اسے مکس کر لوں گی پھر اس میں آئیٹ کر دوں گی اور اگر پالک ڈالے نا پالک سے بہت زیادہ اچھے کرسپی بنتے ہیں پالک والے پکوڑے بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس میں میں پالک باریک باریک کاٹ کے آئیٹ کر دوں گی اس کے بعد جو پیاز اور آلو کاٹے تھے وہ بھی آئیٹ کر دوں گی اور پھر اس میں بیسن آئیٹ کر دوں گی اور پھر اس میں بیسن آئیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے اسے چھان کے بیسن آئیٹ کر لوں گی اور پھر اس میں جتنا بھی پانی ایڈ کرنا ہوگا نہ ہی بہت زیادہ پتلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا اور مطلب کم بیسن ایڈ کروں گی باقی جو سبزیاں مارا ہوں گی اور زیادہ ہوں ہیں تو اس سے جو پکوڑے ہیں نا بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور بس یہ ایک کوکسی ریسپی تھی میری پکوڑوں کی ویسے اگر یہ سارا میٹیریل بنا کے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو میرے پاس بڑا نہیں تھا اس کے اوپر ایک لیمن سکوڑ کر دیں گے پھر اسے کچھ تیر کے لیے رکھ دیں گے تو یہ جو ساری ویجیٹیبلز ہیں نا یہ اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو پھر ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تو وہ بہت اچھا سا میٹیریل بن جاتا ہے لیکن میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اور میں جلدی سے اسے فرائی کر لوں گی اور فرائی کر کے پھر ملتی ہوں آپ سے اور یہاں بھی میرے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کر لیتی ہوں اور وہ یہ کہ مطلب پورا دن ہم نے پانی نہیں پیتے روزے کے ساتھ تو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ رات کو روزہ افتار کرنے کے بعد مطلب سادھا پانی پییں سیمپل پانی زیادہ سے زیادہ مطلب جو بھی کھانا ہے نا ہم آٹھ بجے تک سب کچھ کھا لیں اور اس کے بعد پھر زیادہ کچھ نہیں کھائیں کیونکہ پھر سہری بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پاس سادھا پانی کی بوٹل بھر کے رکھ لیں تاکہ چلتے پھرتے پانی پیتے رہیں نماز وارہ پڑھیں اس کے بعد پانی پیتے رہیں تاکہ سہری تک زیادہ سے زیادہ پانی آپ کی بوڈی میں چلا جائے تو پھر آپ کی بوڈی کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سیمپل پانی اور میں بھی ٹرائے کر رہی ہوں کہ میں مطلب رات افتاری کے بعد سے لے کے سہری تک کافی زیادہ پانی پی لوں اور یہاں پہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا اور یہاں ٹیبل پہ دہی بلے تھے وہ گھر میں نہیں بنایا تھے کسی دن گھر پہ بھی بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بازار سے تھوڑے سے منگوائے تھے اور یہاں پہ پکوڑے تھے اور سب مرچیں اور دھنیاں وغیرہ پودینہ اس کرائیتا تھا ساتھ کیچپ تھی دودھ کا جگہ تھا پانی تھا اور یہ رہی میری پیٹ اور اس میں سے میں نے بس فروٹ چٹ کا باؤل کھایا تھا ایک پکوڑا کھایا تھا اور دہی بلے باقی جو رہ گئے تھے یہ میں نے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے سے کھائے تھے اور یہی تھی میری افتار کی روٹین اور آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اسی طرح اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور خوش رہیں خوشیاں بانٹیے تینک یو اللہ حافظ موسیقی